اسلام علیکم میں ہوں سلیمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوپ ٹیکنولوجی ٹول آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں آپ کو آئی فون کے لیٹیڈ یہ بتاؤں گا کہ آپ کو آئی فون کا ساپ ویر کرنے کی کب اور کیوں ضرورت پڑتی ہے وہ میں بتاؤں گا کہ کس کنڈیشن کے اندر آپ کو موبائل کا ساپ ویر کرنا چاہیے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ بتاؤں گا کیونکہ موسٹلی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم موبائل کا ساپ ویر کیوں کر رہے ہیں یا کیوں کروانے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ہم موبائل کا سافٹ ویئر کیوں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم موبائل کا سافٹ ویئر کیوں کرتے ہیں اس کے دو ریزنز ہیں سب سے پہلے جیسے کہ میں نے یہ ڈیوائس اپنے کنیکٹ کی کنیکٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ میرا آئیو ایس ورجن آ رہا ہے 15.5 سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری جو ڈیوائس ہے اس کا آئیو ایس ورجن لیٹسٹ کیا ہے لیٹسٹ فور اگزمپل میرا فون یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ 13.something پہ ہوتا یا اس سے پیچھے ہوتا یا 14 پہ ہوتا تو مجھے فلیش کی ضرورت تھی میں فون کے اندر اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں ہوا تو میں نے سسٹم کے ساتھ اس کو فلیش کر لیا فلیش کیا لیکن اس کا ڈیٹا ختم ہو گیا میں آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جسٹ اس کو اپڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹا کیسے بچا سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا لیکن ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں ساپوئر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے فون کو ساپوئر کیوں کرنا پڑتا ہے ایک تو ریزن یہ ہوگی کہ میرا فون سیٹنگ کے اندر سے اپڈیٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سسٹم کے ساتھ اس کو اپڈیٹ کر دیا دوسری ریزن دوسری ریزن اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پاسورڈ لگا کے بھول گئے ہیں موبائل فون کو اب آپ کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے آپ اس کو ریزن نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تب ہمیں ساپوئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا جو پیٹرن ہے وہ بچوں نے کسی بھی طریقے سے وہ ڈیسیبل ہو گیا ہے جو پن آپ نے لگائی ہوئی تھی فون کے اوپر اب وہ پرمنٹ ڈیسیبل ہو گئی ہے اس کی ریکووری کے چانسز نہیں ہیں آپ اس کو تب بھی فلیش کر سکتے ہیں تھرڈ اگر آپ کا فون لوگو سٹک ہے ایپل سے آگے نہیں جا رہا آپ نے بیٹری چینج کر لی سارا کچھ کر لیا تب بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو ایک دفعہ ساپوئر کریں فلیش کریں کہ وہ آگے چلا جائے یا اس کا جو بھی ایشو ہوگا وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے اگر وہ ایرر دیتا ہے یا کیا دیتا ہے کس ایرر کا کیا مقصد ہے کیوں وہ آرہا اور اس کا حلک ہے وہ بھی ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتائیں گے ابھی تو میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے اور کب ضرورت اس لیے ہے کہ آئی فون ہارڈ ری سیٹ نہیں ہوتے ان کا سافٹر کرنا پڑتا ہے تو سافٹر کرنے کے لیے آپ کو ٹول چاہیے ٹول کا بھی میں نے آپ کو پچھلے لیسنز کے اندر بتا دیا کہ کونسے ٹول چاہیے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کونسا firmware آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جس سے آپ نے فلیش کرنا ہے فون کو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کون کونسی چیز ہے جو آپ کو اس سے ریلیٹیڈ ضرورت ہے سب سے پہلے فون اپ ڈیٹ نہیں تھا ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اس لیے فلیش کر لیا دوسری چیز ہمارا پاسورڈ ہم بول گئے تھے پھر بھی ہمیں فلیش کرنا پڑا ہمارا پاسورڈ جو ہے پن وہ permanent disable ہو گئی ہے تو بھی ہمیں اس کو فلیش کرنا پڑے گا یہ لوگو سکر ہے تو بھی ہمیں اس کو فلیش کرنا پڑے گا اس میں کسیفی قسم کی ایسی ریزنز آتی ہیں کہ ہمیں اس کو فلیش کرنا پڑتا لیکن یہی ریزنز آتی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں سوفٹ ویر اپڈیڈ نہیں ہوا تو ہمیں فلیش کرنا پڑا پاسورڈ بول گئے تو فلیش کرنا پڑا یا ہم اس کا پاسورڈ disable کر لیا ہم نے تو ہمیں یہ فلیش کرنا پڑے گا اور چوتھا اگر فر ایسیمپل فون نیچے گرتا ہے یا کسی بھی ایشو میں یا کسی بگ کی وجہ سے یہ لوگو سکھ ہو جاتا ہے ہینگ ہو رہا ہے فون تو اس کو سوفٹ ویر کرنا پڑے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آئی فون کو ہم کیوں فلیش کرتے ہیں یا ہمیں کیا ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں آئی فون کو فلیش کرنا پڑے تو یہ میں نے آج آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم آئی فون کو کیسے فلیش کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ فون کا پاسورڈ دیسیبل ہو گیا تو ہم نے اب آگے اس کو کیا کرنے تو وہ لے کے مارکٹ جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کم سے کم آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو آئی فون کو ایشو کیا تھا اور اب اس کا اگلا پروسس کیا ہے تو وہ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کلیر کر دیا ہے اگر کسی بھی قسم کی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے ساتھ کومنٹ میں مجھے میسیج کر سکتے ہیں یا مجھے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں نے دونوں اپنے about کے اندر منشن کیے ہوئے ہیں اب دونوں نمبر میں سے جس پہ بھی چاہیں مجھے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے اپنا سلیوشن مجھ سے لے سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ